بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیہ وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگی سمیہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بیف پلاو کس طرح تیار کیا جاتا ہے بہت جلد بننے والا ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کر میں نے آئیل لیا ہے اچھا جی اس میں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لی تھی ان کی کٹنگ کا لی یہ ملے ڈال دیتے ہیں اس میں ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک ہمارے پیاز کا کلر گولڈن کلر نہیں ہو جاتا ہمارے پیاز کا کلر گولڈن ہو چکا ہے اب ہم لگاتے ہیں تڑکا دو مینٹ ہم دکن دے دیں گے پھر اوکے جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دس سے بارہ دن میں نے ہری مرچے لیے تھی کٹی ڈال دو لیے تھے ان کی کٹنگ کارلی اور اترک میں نے جولین میں کٹنگ کارلی ہے اس کی یہ ڈال دیتے ہیں چیزیں ہمارے ٹوماٹر تکریبا نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں نمک ڈال رہی ہوں ساتھ ہی ہم اس میں اُبلا ہوا بیف ڈالیں گے ایک کلو میں نے بیف لیا تھا اس کو نمک کے ساتھ اُبال دیا میں نے ہم نے بیف میں بھی نمک ڈالا تھا اس لیے اس میں تھوڑا کم رکھیں گے ابھی اور اس کی اچھے سے کریں گے بنائی ساتھ ہی ہم اس میں گرم مسالہ ڈال دیں گے تیز پتہ ہے ایک ادد میرے پاس دو میں نے بادیاں کے پھول لیے تھے ایک سے دو ٹکرے میں آپ دھارچی نکلے لیں چھے سے ساتھ ادد میں نے لونگ لیا ہے ایک چمچ میں نے زیرہ لیا تھا ادھا چمچ خوشک دھنیا لیا میں نے ساوت کالی میرچ لیا ہے دس سے بار ادد اور ایک ادد میں نے ہری لائچی لیا اور ایک بڑی کالی لائچی لیا میں نے یہ ڈال دیتے ہیں اس میں اب ان مسالوں کے ساتھ اچھے سے ہم اس کی بنائی کرتے ہیں بہت ٹیسٹ ہی بنتے ہیں خوشک دھنیا آپ لوگ ضرور ڈالیے گا اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ اوکے جی اب ادھر میں پٹی ہوئی لائچ مرچ کالوں گی بہت تھوڑی سی آدھے چمل سے بھی تھوڑی سی اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے فلاو کا تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے اوکے جی چار منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جس میں میں نے گوش کو گلایا تھا یہ تقریباً چار گلاس یہاں ہے اس کو اب ڈال دیتے ہیں اس کو اب ڈال دیتے ہیں دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں ہم اس کو اوکے جی ہمارا پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اوکے جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چاول یہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو لیے تھے اور گلاس کے حساب سے دیکھیں تو یہ ڈائی گلاس تھے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ چاول اب ہم اس کو کار لیتے ہیں میکس اس کے را دیتے ہیں ڈکن اوکے جی اب ہم ایک دفعہ چاولوں کو پانی میں اچھے سے دوبارہ میکس کار لیتے ہیں اور نمک چیک کرتے ہیں تقریباً ایک چمچ میں نمک کا اور اٹ کروں گی اس کو میکس کار لیتے ہیں اب تک تک کوک کریں گے چاولوں کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اوکے جی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چاولوں کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ہلکی آنچ پہ چھے سے سات منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد دیکھتے ہیں اوکے جی چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چک کر لیتے ہیں اپنے چاولوں کو ہمارے چاول اچھے سے پک چکے ہیں چلحہ اپنا آف کر دیتے ہیں ہمارا بیف بلاو بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈی شوٹ اوکے جی ہمارے یہنی بیف بلاو بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا چلے چلتی ہوں دعاو میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر آنگی ایک نئی سیمپل اور مزی کی رسبی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شونہ شونڈی شنہ شونڈی 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 شونڈ لےگا